6 ستمبر یہ دن قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں مگر زندہ قومیں ایسے دنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اس دن کا مقصد صرف ان شہیدوں کو یاد کرنا ہی نہیں ہوتا جنہوں نے اپنے کل ہماری آنے والی نسلوں اور ہمارے آج کے لیے قربان کر دیا ستمبر کی جنگ پاکستانی قوم کے لیے وقار اور لازوال داستان کا درجہ رکھتی ہے دفاع پاکستان قوم میں جہاں ایک نئی امنگ پیدا کرتا ہے دفاع جتنا مضبوط ہو قوم بھی اتنی ہی مضبوط اور فخر محسوس کرتی ہے بھارت نے طاقت کے نشے میں ایک آزاد ملک کی آزادی سلب کرنے کی ناپاک جسارت کی جس کو پاکستانی افواج اور قوم نے مل کر دشمن کے ناپاک ازائم کو خاک میں ملا دیا اور دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ہماری مسلم افواج دنیا کی کسی افواج سے کم نہیں افواج پاکستان اور قوم اپنے ملک کا دفاع کرنا خوب چانتی ہے بھارت کسی بھی خام و خیالی میں نہ رہے کہ ہم اپنے دفاع سے غافل ہیں دشمن نے آئندہ جارہیت کی سوچ بھی پیدا کی تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا خاک کے دھیر کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا عبرتناک سزا سے اسے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا ملت پاکستان کے لیے 6 ستمبر شہیدوں اور غازیوں کو یاد کرنے کا دن ہی نہیں یہ دن ہماری عظمت کا نشان بھی ہے ان دنوں میں 23 مارچ 28 مائی 14 اگست اور 6 ستمبر اپنی نویت کے اعتبار سے قابل فخر اور یادگار دنوں کا درجہ رکھتے ہیں قوم اپنی جرتمند فرزندوں شہیدوں مجاہدوں کی بہادری حبل وطنی پر کیوں ناز نہ کرے جنہوں نے اپنے ملک کی سالمیت و حفاظت کے لیے اپنی خوبصورت جان بلند حوصلے کے ساتھ ہمارے آنے والے کل کے لیے قربان کر دی اس پر پوری پاکستانی قوم رہتی دنیا تک اپنے ان شہیدوں مجاہدوں کو سلام پیش کرتی رہے گی یوم دفاع پاکستان کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم عمران خان نے قوم کے نام الگ الگ پیغامات دیئے ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ چھ ستمبر قومی ولولوں کی یاد تازہ کرنے کا یوم تجدید اہد ہے چوبند سال پہلے پاک فوج نے قوم کے شانہ بشانہ دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا صدر مملکت نے کہا کہ ہماری مسلح افواج جدت کے ساتھ ساتھ جذبہ حبل وطنی سے لیس ہیں ہماری مسلح افواج ہر قسم کے چیلنجز سے نمتنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاک فوج برونی مہمجوئی کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ آج کے دن اہد کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت دلا کر رہیں گے وزیراعظم عمران خان نے یوم دفع پر اپنے پیغام میں کہا کہ قوم دشمن کی کسی بھی جارہیت کا جواب دینے کے لیے مقمل تیار ہے دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستانی جنگ نہیں چاہتے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ اپنی سلامتی اور خود بختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے دشمن کو بھرپور رد عمل دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں واضح رہے کہ ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان آج ملی جوشو جذبے اور شہدہ وطن کے ساتھ محبت و عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنرل ہیڈکوارٹرز جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب ہوئی یوم دفاع پر وزیراعظم عمران خان ازاد کشمیر کے در الحکومت مزفر آباد جائیں گے جہاں وہ کشمیری شہدہ کے حوالے سے تقریب سے خطاب کریں گے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو سب نے مل کر خاک میں ملانا ہے جو ہمیں آپس میں دستو گریبان رکھنے کیلئے کوشہ ہیں فرقوں قبیلوں کی حصیبت سے پاک ہماری منزل ہے اپنے مکار دشمنوں کی سرکوبی اور اس کی مکارانہ حرکتوں پر کاری ضرب لگانے کے لئے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا ہے اس کے لئے ملک کے دانشوروں عدیبوں اہل کلم اور صاحبے بصیرت ہم سب نے مل کر قوم کی رہنمائی کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے یہ وقت آپس کے تفرقات اور تنازات میں علجنے کا نہیں بلکہ یکسوئی کے ساتھ ملک کو دشمن کی سازشوں سے بچانے کا ہے یوم دفاع شاندار طریقے سے منا کر دشمن کو باور کروانا ہے اور قوم کو یہ یاد دلانا ہے کہ مکار دشمن ابھی موجود ہے اس سے ہوشیار رہنا ہے جب تک ہم 6 ستمبر مناتے رہیں گے اس سے ہمارے دشمن کے ہوش ٹھکانے پر رہیں گے دشمن کوئی بھی غلطی کرنے سے پہلے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ سوچنے پر مجبور ہوگا حکمران یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے دشمن کے قبضے سے اپنی شہرگ کو چھڑوانا ہماری بڑی اہم ذمہ داری ہے اب وقت آ گیا ہے مقبوضہ کشمیر کو چھیننے کا مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں حکمرانوں کو اب آنکھیں کھول لینی چاہیے سفارتکاری اور ہر محاذ پر اقوام عالم کو باور کروانے کا وقت آ گیا ہے یہی وقت ہے قائد آزم کے پیغام پر عمل کرنے کا اور حکمرانوں کو سوچنے اور اصلاح کا تقاضہ بھی ستمبر کا مہینہ پاکستانی قوم کے لیے بہت اہم ہے ہم نے دشمن کو ایک تھوس پیغام دینا ہے آج قوم کا امتحان بھی ہے اور اہد بھی اپنے پیارے وطن سے محبت کا اظہار کریں شہدہ کی فیملیوں سے ملیں اور انہیں ان کے شہید ہونے والوں کے والدین، اولاد اور بہن بھائی ہونے پر داد دیں اور اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں اور ہمارے چینل نائن نیوز ایچڈی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو بروقت موصول ہو سکیں